بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیس روزے تیسے بعد تمہیں سے آج ہے اٹھارویں روزے کی عبادت رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اس سیریز میں قرآن، احادیث اور بزرگان دین سے منقول مغفرت حاصل کرنے کی ایسی دعائیں اور عامال دیے جاتے ہیں جس سے اس عشرہ مبارک کا لمحہ لمحہ قیمتی سے قیمتی تر ہوتا چلا جائے یہ وہ عامال ہیں جن کو کرنے والا دونوں جہانوں کی بھلائیوں اور خیریں جمع کر لیتا ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی بات مس نہ کریں فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذینا سبکونا بالایمان ولاتج الفی قلوبنا غلنا للذینا آمنو ربنا انہا کرو فررحیم فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللہم اینی آوز بکا من تفرقات القلب انسانی جسم میں دل تمام اعزاء کا بادشاہ ہے دل بنتا ہے پورا وجود بن جاتا ہے اور جب دل بکھرتا ہے تو پورا وجود بکھر جاتا ہے نیکی کی قبولیت کا مدار اخلاص پہ ہے اور اخلاص کا تعلق دل سے ہے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کے بکھر جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں زہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انہاکا لا کل شائن قدیر اسر کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں رب اغفر لی وطب علیہ انہاکا انتت تواب الغفور حضرت ابن عمر رضی اللہ انہاکا بیان ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مجلس میں سو بار یہ کلمات پڑھتے تھے مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں استغفر اللہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ استغفار پڑھا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو مغرب کے نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں نماز ترابی کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں نماز ترابی کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں اشرہ مغفرت کا اٹھاروہ روزہ ہے آئیے خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی اصلاح دل کے لئے ان دعاوں کے ذریعے قبولیت کروائیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے ایسا صاف کر دے جیسے تُو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف فرمایا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تُو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے اشرہ مغفرت ختم ہونے والا ہے آج ہی فیصلہ کریں کہ کسی سفید پوش اور سوال نہ کرنے والے شخص کے گھر میں اتنا راشن ضرور دیں کہ اس کے باقی کے روزے باسہولت ادا ہو سکے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا